سونا کا زمین میرا مرشد سونا حقیت نہیں مستحب ہے اور لیکن اس پر وہ حدیث پاک جبکہ حضرت عمروی خطام رضی اللہ عنہ خطبہ جمعہ ارشاہ فرمانے کھڑے ہوئے ازان ہوئی نہ پہلے ازان ہوئے اس مزمانے دو ازان ہوا کرتے تھے خطبہ سے پہلے ازان ہوتے تھی ٹھیک ہے نا اور اس وقت پر جنابی علی وہ ازان ہوئی خطبہ ہوا تکبیر ہوئی اور جماعت کھڑی ہوگی اس طرح ہوتا تھا تو آپ کھڑے ازان ہوئی اور آپ نے خطبہ دینا شروع کیا ادھر سے حضرت عمروی خنیرت اللہ عنہ آگئے وہ جب آئے تو آپ نے خطبے میں فرمایا یہ وقتیں آنے کہا انہوں نے کہا جی بس میں نے ازان سوری ہے اور میں نے وضو کیا فوراں آگیا ہوں ان کا سر وضو کر کے آگئے آپ نے کہا نہیں سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جمعہ کی جمعہ غسل کرنا چاہئے حضرت عمروی خطہ عمروی خطاب تھے نا یہ تو ظاہر ہے عمروی خطاب عمروی خطاب تھے جب یہ بات ہو گئی اس سے مسئلہ کیا نکلا پیارے ساتھیوں اگر یہ بالکل ماجی بھی ہوتا تو عمروی خطاب رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے فرمایتے ہیں جائیئے آپ وہ غسل کر کے پھر آپ شامل ہوں اتنی در میں خود لوگوں لمبا کیے لیتا ہوں ٹھیک ہے نا مگر نہیں ایسی بات نہیں ہوئی ان کو وضو پر ان کو برقا رکھا ٹھیک آپ بیٹھ جائیں نماز آپ کی ہو جائے گی اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ جمعہ نمالہ کے دن کا غسل جو ہے وہ واجب نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہے مستحب ہے یا وہ مسنون ہے ٹھیک ہے نا لیکن میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ چونکہ حضور حضرت عمروی خطاب رضی اللہ عنہ نے اس پر بڑی تحقید فرمائی یہ حضرت عمروی خطاب نے غنی سے بقاعدہ آپ کی ایک طرح سے آپ نے ان پر تنبیح فرمائی تو اس صورت میں اس جمعہ نمالہ کے غسل کو میں صرف مستحب نہیں بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اس کو سننہ کا دردہ دیا دائے گا اتنی تاقید سے بات جو گفتگو ہو رہی ہے نا صرف مستحب پر آپ نے اس طرح ٹھیک ہے نا تو یہ بات کی وہ آپ نے اس کو یقین سننہ کا دردہ دیا دائے گا اور میرے آقا حضور علی صلی اللہ عنہ ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ ہر جمعہ کی جمعہ غسل ضرور کریں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف جمعہ کی جمعہ غسل کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ جمعہ کے جن جب آئے اس دن وہ غسل ضرور کریں